رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بہت مشہور صحابی ہیں تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علا ذالک الا دخل الجنہ کوئی آدمی جو لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہے اور اسی پر اس کی موت ہو ایمان پر اس کا خاتمہ ہو تو پھر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضرت ابو ذر یہ حدیث سننے کے بعد انہوں نے کیا سوال کیا قلتو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ ہے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے لیکن اس سے زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا یا اس نے چوری کی تو کیا پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا تحجب سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلتو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ ہاں اگر اس نے زنا بھی کیا چوری بھی کی پھر بھی چونکہ ایمان تھا خاتمہ ایمان پر ہوا بالآخر اس کو جنت ملے گی پھر انہوں نے ایک اور بار وہی سوال کیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ گناہ کیا ہے زناکاری ہوئی اس سے چوری ہوئی پھر بھی وہ جنت میں جائے گا آپ نے وہی کہا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ تھا پھر تیسری مرتبہ یہی انہوں نے گھرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا اور کہا عَلَى رَغْمِ أَن فِيَ بِي ذَرْ کہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو تمہاری مرضی کے خلاف یقیناً وہ جنت میں جائے گا یعنی یہ عام طور پر عربی ایک طریقہ ہے کسی کو تھوڑا سا ڈانٹنے کا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے کیوں تعجب ہو رہا ہے تمہیں تمہاری مرضی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے نہیں اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو اور اس سے گناہ بھی سرزد ہوئے تو اس کے گناہوں کے مطابق تو اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا وہ دی جائے گی لیکن بالآخر اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کی نجات ہو جائے گی گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان خارج نہیں کر دیا جائے گا توہید پر وہ اس کی وفات ہوئی تو گناہ کی جو سزا ہے وہ دینے کے بعد بالآخر اس کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی